تم بن کیسے جیئیں جرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے گھر میں زفے ماتم بچھا ہوا ہے ہر کوئی پریشان ہے سب سے زیادہ تو زارہ کے مامو پریشان ہیں اپنی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہوئے پورے خاندان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی برا بھلا کہا اس پر وہ اپنی بیگم سے تو خفہ ہیں لیکن زارہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا پتہ تھا کہ ماہی اور تمہاری مامی نے یہ بات ان لوگوں سے چھپائی ہے تو زارہ سر جکائے اپنی مامی کی طرف دیکھتی ہیں جو غصے سے اسے گھور رہی ہیں جیسے ابھی وہ اسے کچھا چھپا جائیں گی خبردار میرا نام لیا تو وہ بچاری موں میں امین منا جاتی ہے مامو میں نے تو صرف اگلی بات کاری نہ سکی ممانی کی گورتی ہوئی نظریں اسے چھپ رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں جس پر وہ کہتے ہیں سمجھ گیا میں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس پر فریدہ بیگم اور ماہی کا دبو تھا اسی وجہ سے وہ یہ سب نہ بتا سکی لیکن اس گھر میں ایک زارہ ہی ہے جس سے وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں انہیں بہت افسوس ہے کہ ان کی بیٹی نے اتنا بڑا سار زاویار سے چھپایا وہ زارہ کو کہتے ہیں بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کریں انہیں سیدھی راہ دکھائیں کیونکہ جو ماں باپ اولاد کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں ان کو یوں ہی زلط ملتی ہے فریدہ نے جس طرح سے ماہی کی غلطیوں پر پردے ڈالی ہیں اس کے بعد یہ زلط اس کا مقدر تھی آپ پتہ نہیں میری بیٹی کی شادی دوبارہ کبھی ہو یا نہ ہو ایک دفعہ تلاک ہو چکی دوسری طرح بارات دروازے پر نہ سکی اب کون کرے گا اسے شادی وہیں دوسری طرف شکر ہے زینی کو ساتھ کی بات سمجھا چکی ہے جو اسے ناراض تھی کہ ساتھ زارہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن ساتھ نے جب کھل کر ساری بات اپنے انکل کے ساتھ کی تو وہ کیوں اس شادی سے انکار کر رہا ہے تو نہ صرف اس بات کو مانا گیا اور زینی کو بھی فخر ہوا ساتھ پر کہ اس کے لیے اتنا زیادہ سوچتا ہے ان دونوں بھی ایک دفعہ پھر سے سلا ہو جاتی ہے ایسے میں ساتھ زینی کو بتاتا ہے کہ میں نے اتنا انکل کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا یہ سن کر زینی حیران ہوتی ہے لیکن اتنا انکل ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس پر ساتھ کہتا ہے کیوں نہیں کر سکتے ہیں ایسے مردوں کی اکثر نیچر ایسی ہی ہوتی ہے شادی کے بعد بھی افیر چلاتے ہیں وہ تو گھر میں باز نہیں آتے کبھی زینی پر نظر کبھی ڈولی پر تو کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے